ایک بہن نے کئی ایک سوالات بھیجا ہے اور گزارش کی ہے کہ ان کے جوابات دیجئے سب سے پہلا سوال ہے کہ وسیعت اور وراثت میں کیا فرق ہے واضح کر دیجئے دیکھیں وراثت کہتے ہیں مال کا وہ حصہ جو ایک آدمی کی وفات کے بعد اس کے قریب ترین رشتہ دار کو ملتا ہے اور وسیعت کہتے ہیں مال کے اس حصہ کو جسے ایک آدمی اپنی زندگی میں تیہ کر دے کہ اس کی موت کے بعد فلا فلا کو دے دیا جائے تو یہ ہے وسیعت اور وراثت میں فرق وسیعت کے لیے قائدہ یہ ہے کہ وارث کے لیے وسیعت نہیں کی جا سکتی دوسرے کسی رشتہ دار یا غریب لوگوں کے لیے وسیعت کی جا سکتی ہے جو وارث نہ ہو سننے بی داود اور سننے ترمیدی کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہر حق والے کو حق دے دیا ہے لہذا وارث کے لیے وسیعت نہیں اسی طرح وسیعت اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو ایک تہائی مال میں ہی وسیعت کر سکتا ہے ایک تہائی زادہ کی وسیعت نہیں کر سکتا سعی بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ فَثُلُثُ وَثُلُثُ كَثِيرٌ ایک تہائی کی وسیعت کرو اور ایک تہائی بھی بہت ہے اس قائدے کو سمجھنے کے بعد اب آئیے دوسرے سوال کی طرف کیونکہ پہلے سوال سے دوسرے سوال کا تعلق ہے بہن پوچھتی ہے کہ کیا ماں باپ اپنی اولاد کے حق میں وسیعت کر سکتے ہیں جواب بالکل وعدہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے حق میں وسیعت نہیں کر سکتے نہ ماں وسیعت کر سکتی ہے اور نہیں باپ وسیعت کر سکتا ہے وسیعت وارث کے لیے نہیں بلکہ غیر وارث کے لیے ہوگی جیسا کہ ہم نے وعدہ کر دیا نصوص کی روشنی میں تیسرا سوال ان کا اسی سے ملتا جلتا ہے کہ اگر ماں نے ایک عورت کو گواہ بنا کر کہا کہ یہ سونا بیٹیوں کے لیے ہے تو کیا بھائیوں کی رضا مندی سے سونا بیٹیاں آپس میں تقسیم کر سکتی ہیں دیکھیں یہاں پر چونکہ بیٹیاں بھی وراثت میں حصہ دار ہیں جیسے بیٹوں کو وراثت میں ملتا ہے ویسے ہی بیٹیوں کو بھی وراثت میں حق ملتا ہے یہ الگ بات ہے کہ ہندوستانی سماج میں مسلمان بھی بہنوں کو حصہ دینے سے جھجک محسوس کرتے ہیں جو اصل میں ہندو تہذیب اور کلچر کی دین ہے اللہ نے جیسے مردوں کا حق رکھا ہے ویسے ہی عورتوں کا بھی حق رکھا ہے اللہ نے فرمایا سورہ النساء آیت نمبر سات لِلْرِجَالِ نَصِيبُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ وَلِلْنِّسَاءِ نَصِيبُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْا قَثُّرُ کہ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماباپ اور رشتداروں نے چھوڑا ہے اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماباپ اور رشتداروں نے چھوڑا ہے چاہے مال زیادہ ہو چاہے کم ہو نصیبا مفروضا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کیا ہوا حصہ ہے اس لیے بہنوں کو کچھ دینے کا سوال نہیں آتا ہے انہیں ان کا پورا پورا حق ملنا چاہیے آخر والدہ کے ایک زیور ہی کی بات کیوں ہو رہی ہے والدہ نے جو کچھ بھی چھوڑا ہے یا والد نے جو کچھ بھی چھوڑا ہے سب میں جیسے بھائیوں کو ملے گا ویسے ہی بہنوں کو بھی ملے گا رہی بات زیور کی تو ماں کی وصیت چونکہ وارث کے لیے تھی یعنی بیٹیوں کے لیے تھی جو ماں کی وارث بننے والی تھی جیسے بیٹے وارث بننے والے تھے تو وارث کے لیے وصیت کرنا غلط ہے اور وہ وصیت بھی لاغو نہیں ہوگی ہاں اگر بھائی اپنی مردی سے اپنی بہنوں کو دینا چاہیں تو یہ الگ بات ہے ان کا حق ہے پر بہنوں کا پورا پورا حق نکال کر ماں باپ کے ترکہ میں بہنوں کو بھی ملتا ہے بہنوں کا اگر بھائی ہیں تو ایک اہرہ حصہ اور بھائیوں کا دوہرہ حصہ ملے گا اللہ تعالیٰ نے سورہ انیسہ آیت نمبر گیارہ میں بیان فرمایا یوسیکم اللہ فی اولادکم لذکر مثل حض الانسین کہ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے لہذا اگر بھائی بہنوں کا حصہ دینے کے بعد زیور بہنوں کو گفٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ورنہ وارث کے لیے وسیعت ہے لہذا اس وسیعت کو نافذ نہیں کیا جا سکتا ایک اور سوال ہے بھائن نے پوچھا ہے کہ بیٹا نے ماں کو حدیع دیا ہے کیا بیٹا وہ حدیع ماں سے واپس لے سکتا ہے نہیں لے سکتا حدیع دینے کے بعد اسے لوٹا لینا جائز نہیں ہے سی بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السُّوء الْآَعِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْقَلْبِ يَعُودُ فِي قَعِئِهِ بوری مثال ہمارے لیے مناسب نہیں حدیع دے کر واپس لینے والا کتے کی طرح ہے جو قے کر کے چاٹتا ہے اس لیے بیٹا ماں سے حدیع واپس نہیں لے سکتا اگر ماں کو اس نے حدیع کیا ہے البتہ ماں یا باپ کے لیے جائز ہے کہ اگر انہوں نے اپنے بیٹوں کو حدیع دیا تھا تو اس حدیع کو واپس لے لیں سنن ترمیدی کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لَا يَحِلُّ لِيَحَدٍ اَنْ يُعْتِيَ عَطِيَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدِ فِي مَا يُعْتِي وَلَدَهُ کہ کسی کے لیے جاید نہیں ہے کہ وہ حدیع دینے کے بعد اسے واپس لے لے سوائے باپ کے جو اپنے بیٹے کو دیتا ہے تو اس کے اندر ماں بھی شامل ہو جائے گی گویا کہ ماں اور باپ اگر حدیع دیتی ہیں اور واپس لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں لیکن اور دوسرا کوئی بھی حدیع دیتا ہے تو حدیع دینے کے بعد اسے واپس نہیں لینا چاہیے یہ ویسے ہی ہے کہ کتہ جو قی کر دیتا ہے اور پھر اس کو چاٹ لیتا ہے البتہ اس سوال سے ملتا جلتا بہن کا ایک اور سوال ہے کہتی ہیں کہ ایک بیٹے نے ماں کو حدیع دیا اس شرط پر کہ ماں کی موت کے بعد وہ حدیع اسے لوٹ کر آئے تو کیا والدہ کی موت کے بعد بیٹے کو وہ حدیع ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے ماں نے زندگی میں دیا تو اس نے نہیں لیا لیکن شرط رکھی تھی کہ وفات کے بعد لے گا دیکھیں حدیع میں شرط رکھنا جائز ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے بعد علماء ناجائز کہتے ہیں اور بعد علماء جائز کہتے ہیں جواز کا قول حنفیہ اور حنابلہ کا ہے اور اسی قول کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اور امام ابن القیب رحمت اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے اس کی دلیل مسلم احمد کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو مشکہ حدیعہ بھیجا تھا حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی انہا سے آپ نے بیان کیا کہ میں نے نجاشی کو مشکہ حدیعہ بھیجا تھا اور وہ وفات پا چکے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا حدیعہ میری طرف لوٹ کر آ جائے گا اگر لوٹ آئے تو وہ تیرا ہے اس ناحیاں سے بیٹے نے حدیعہ میں جو شرط رکھی تھی والدہ کو حدیعہ دیتے ہوئے کہ جب تک کہ وہ باحیات ہیں وہ استعمال کریں گی وفات پانے کے بعد وہ میرا ہو جائے گا تو اس شرط کے مطابق وہ زیور وراثت میں منتقل نہیں ہوگا کیونکہ بیٹے نے شرط رکھی تھی کہ ماں کی وفات کے بعد بیٹے کی طرف وہ زیور منتقل ہو جائے لہذا بیٹا وہ حدیعہ جو اپنی ماں کو دیا تھا لے سکتا ہے اور اسے وراثت کا مال نہیں سمجھا جائے گا بشرتے کے اور دوسرے گواہ بھی پائے جائیں اگر گواہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ جھوٹی بات بھی بیٹا کہا رہا ہو لہذا اگر واقعی بیٹے نے ایسی کوئی شرط رکھی تھی تو اس کی بات مانی جائے گی اور اس حدیعہ کو یا اس زیور کو وراثت کے سامان میں شامل نہیں کیا جائے گا ایک آخری سوال ہے کہ کیا بیٹا اپنی ماں سے اس کی زندگی میں کچھ چیزوں کا مطالبہ کر سکتا ہے جو اسے پسند ہو جی ہاں بیٹا ہو یا بیٹی ہو اپنے ماں باپ سے اپنی پسندیدہ چیز کا مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے لیکن اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے اور عرف کا خیال کرتے ہوئے کیونکہ ماں باپ پر فرد نہیں ہے کہ بیٹے کی ہر پسند پوری کرے ہاں اگر کفالت کے محتاج ہیں بیٹے اور بیٹیاں تو ماں باپ ان کی کفالت کریں گے لیکن ہر پسندیدہ چیز دینا ماں باپ پر فرد نہیں لیکن اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر بیٹے یا بیٹیاں کسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں تو اس بات کی گنجائش ہے لیکن ماں باپ اگر کسی خاص بیٹے کو کچھ دینا چاہیں یا کسی بیٹی کو کچھ دینا چاہیں تو ایسا جائد نہیں ہوگا بلکہ سب کو برابر برابر دینا ہوگا کیونکہ ہدیعہ اور گفت میں برابری ضروری ہے سی بخاری اور سی مسلم کی روایت ہے حضرت بشیر رضی اللہ اپنے بیٹے نعمان رضی اللہ کو لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام دیا ہے آپ اس پر گواہ بن جائیے آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے اپنی ساری اولاد کو غلام دیا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا حدیعہ میں ان کے بیچ برابری کرو اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا تو اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ اگر ماں باپ حدیعہ دینا بھی چاہتے ہیں تو اپنی ساری اولاد کو برابر برابر حدیعہ دیں گے ہاں اگر کوئی بیٹا غریب سے بات کرنے کے بعد ساری اولاد کو تیار کر کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں فلان بیٹے کو اس کی مجبوری کی وجہ سے دینا چاہتی ہوں اور سارے بچے اتفاق کر لیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہ تفصیل تھی بہن کے سوالات کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب دین سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں وصلی اللہ لنبی محمد وعلا آل وصحبہ اجمعین